ریڑی بان چپیلو لاسٹن کو مارچ میں ایسے افراد نے اغوا کرنے کی کوشش کی جو خود کو پولیس اہلکار ظاہر کر رہے تھے ان افراد کا دعویٰ تھا کہ وہ ایسے لوگ کے گھروں کی تلاشی لیں گے جن پر برس کے مریضوں یا البائنوز کے جسمانی آزا رکھنے کا شبہ ہو یہ آزا مشرقی افریقہ بھر میں کالے جادو کیلئے استعمال کیے جاتے ہیں یہ لوگ جس طریقے سے آئے میں نے محسوس کیا کہ میں کسی بھی دن مارا جا سکتا ہوں میں نے محسوس کیا کہ میرا پیچھا کیا جاتا ہے اس وقت سے میں خوف میں جی رہا ہوں برس میں مقتلہ افراد پر ایسے لوگ کی جانب سے حملہ کیا جاتا ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے جسمانی آزا اچھی قسمت طاقت اور دولت کا سبب ہو سکتے ہیں پولیس کا کہنا ہے کہ دو ہزار چودہ سے ملاوی میں کم از کم پچیس البائنوز کو ہلاک کیا جا چکا ہے اور ان کی قبروں کو زیادہ تر جنری کے لیے نہیں بلکہ جسمانی آزا کے لیے لوٹا جاتا ہے ملاوی کے حکام نے اس سال عوامی دباؤ کی وجہ سے اندازا دس ہزار البائنوز کو ذاتی سیکیورٹی الارمز تقسیم کیے تاکہ ان پر ہونے والے حملوں کو روکا جا سکے سرکار ہونے کے ناتے ہم برس کے شکار لوگوں کے لیے سازگار ماحول پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس لیے ہم ان میں سیکیورٹی الارمز تقسیم کر رہے ہیں تاکہ وہ اپنی کمیونٹیز میں محفوظ رہے ملاوی کے البائنوز نے گزشتہ سال مئی میں ابتدائی طور پر ان علامز کو مسترد کر دیا تھا کیونکہ حکام نے انہیں صدر کی جانب سے تحفہ قرار دیا تھا یہ علامز سیفٹی پن نکالنے پر اپنا کام شروع کر دیتے ہیں لیکن ان کی آواز صرف سو میٹر کے رینج میں ہی سنائی دے سکتی ہے ملاوی کی پولس اور مقامی رہنمہ لوگوں میں آگاہی پھیلا رہے ہیں کہ وہ ان علامز کی جانب توجہ دیں اور برس میں مبتلا افراد کا کہنا ہے کہ وہ ان علامز کے ساتھ اگرچہ اب خود کو محفوظ سمجھتے ہیں لیکن اس کی رینج محدود ہونے کی وجہ سے وہ سفر کرنے سے کتراتے ہیں جس کی وجہ سے ان کا گزر بسر مشکل ہے لیمک مسینہ کی ریپورٹ کے ساتھ نیلو فر مغل وائس آف امریکہ